بسم اللہ الرحمن الرحیم آنکھ کے اپریشن کا مریض وضو کیسے کرے گا گسل کیسے کرے گا طہارت حاصل کیسے کرے گا پاکی حاصل کیسے کرے گا اور نماز کیسے ادا کرے گا بڑا اہم مسئلہ ہے اور اس کو اسی لیے اس ویڈیو کے ذریعہ بہت آسان طریقے سے آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے ہم پاکی حاصل کرنے کا طریقہ سمجھتے ہیں ذرا غور سے سنیے گا بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے لیکن آسان جملے میں بتاؤں گا آپ کو اگر ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ آنکھ پہ پانی نہیں لگانا ہے اس سے مراد کیا ہے کیا پورے چہرے پہ پانی ڈالنے سے منع کر رہا ہے یا صرف آنکھ پہ ڈاکٹر جتنی جگہ پہ پانی ڈالنے سے منع کر رہا ہے اگر آنکھ منع کیا ہے تو ٹھیک ہے آنکھ اگر پورا چہرہ منع کیا ہے تو ٹھیک ہے ڈاکٹر کی بات مانی جائے گی تو جتنے حصے پہ ڈاکٹر پانی لگانے سے منع کیا ہوگا کہ اتنے حصے پہ پانی ہرگز مت لگانا ورنہ نقصان ہوگا تو ایسی صورت میں آپ اتنے ہی جگہ کو چھوڑ دیجئے مثال کے طور پہ آپ وضو کریں گے وضو کرتے وقت اگر ڈاکٹر نے کہا کہ آنکھ پہ پانی مت لگانا تو اس آنکھ پہ پانی مت لگائیے اور دوسری جگہوں پہ پانی لگائیے دوسری جگہ پہ وضو کر لیجئے اور اتنے ہی جگہ پہ جہاں پٹی وغیرہ یا کوئی اور کپڑا وغیرہ روئی وغیرہ لگائے ہیں اس کے اوپر آپ اپنے ہاتھ کو بھیگا لیجئے تر ہاتھ لے کر بس ایسے ہاتھ لگا دیجئے یعنی اس پٹی پہ اس جگہ پہ جس جگہ پہ ڈاکٹر نے پانی لگانے سے منع کیا ہے اس جگہ کو مت دھوئیے گا دوسری جگہ کو دھو لیجئے گا اور اتنی جگہ کو اتنی جگہ پہ مسا کر لیجئے گا مسا کیا ہے ہاتھ پانی پہ بھیگا دیجئے جیسے وضو میں کرتے ہیں ہم وضو میں جیسے کرتے ہیں کہ ہم سیدھا ہاتھ دھوتے ہیں پھر اس کے بعد ہاتھ سے پانی بلکل غائب کر دیتے ہیں پانی پھیک دیتے ہیں اس کے بعد صرف ہاتھ دے کر سر پہ مسا کرتے ہیں بلکل سیم مسا کر لیجئے یعنی دونوں ہاتھ نہیں بس ایک ہاتھ سے ہاتھ بھیگا کر لے کے مسا کر دینا ہے ہاتھ پھیر دینا ہے بھیگا ہاتھ پھیر دینا ہے پانی نہیں لگانا ہے بہت آسان سی بات ہے یہ تو وضو کا ہو گیا اگر ڈاکٹر نے کہا تھا پورا چہرے پہ منی مت ڈالنا پانی مت لگانا تو ایسی صورت میں وضو میں چار فرائز ہیں کیا ہے سب سے پہلے ہاتھ دھونا ہے تو ہاتھ دھو سکتے ہیں کوئی دکت نہیں چہرہ دھونے کی بات آئے گی تو چہرہ تو آپ دھویں گے نہیں چھوڑ دیجئے اب کیا کریں گے سر پہ مسا سر پہ مسا کر لیں گے کوئی دکت نہیں پیر دھونے کی بات آئے گی پیر بھی دھو سکتے ہیں لیکن بیماری آنکھ پہ ہے تو اب جب چہرے کیلئے منع کیا گیا ہے تو اب اپنے ہاتھ کو بھیگا لیجئے بھیگا کے چہرے پہ ہاتھ پھیر دیجئے اب چہرے کو بھیگانا ضروری نہیں ہاتھ جو پھیریں گے اس کا پانی پورے چہرے پہ لگانا یہ ضروری نہیں ہے بلکہ صرف مسا کر لینا تر ہاتھ کا بھیگے ہاتھ کا گیلے ہاتھ کا پھیر دینا اس جگہ پہ ایسے گھما لینا بس وہی کافی ہے یہ ہو گیا وضو کا کمپلٹ مسئلہ اب آئیے گسل کی بات گسل میں کیا کرے گا آدمی گسل میں بھی ایسا ہی کرے گا کیسے گسل جب صرف چہرہ بھیگانے کے لیے منع کیا تھا تو بورا گسل کرے گا آدمی لیکن چہرے کو ڈھانک دے گا چہرے کو اچھی طریقے سے بند کر دے گا کسی ذریعہ اور اس کے بعد پورے جسم پہ پانی ڈال لے گا بہا لے گا اب جتنی جگہ پہ پانی نہیں ڈالا تھا ڈاکٹر منع کیا تھا اتنی جگہ پہ مسا کر لے گا معاملہ ختم اگر گسل کر لیا اور اس طرح گسل تو ہو گیا لیکن جب اس کی یہ بیماری صحیح ہو جائے گی جب ڈاکٹر کہیں گے کہ اب تم پانی لگا سکتے ہو تو ایسی صورت میں اب اس کے لئے کیونکہ اگر وہ ناپاک تھا تو پھر پاک تو ہوا تھا لیکن اب اس کے لئے ضروری ہوگا پھر اتنی جگہ گھو دھوئے گا جتنی جگہ مسا کیا تھا ٹھیک ہے اگر پاک نہیں تھا جو ہے پاک تھا پہلے سے ناپاک نہیں تھا ٹھیک ہے کوئی دکھت نہیں اب تو ناپاک ہی نہیں ہے کہ اس کے لئے پاکی حاصل کرنی پڑے گی کیونکہ گسل میں تین چیز ضروری ہے ایک تو یہ ہے کہ پورے جسم پہ پانی ڈالنا اس طرح کہ ایک بال برابر بھی کوئی جگہ خسک نہ رہے دوسرا کلی کرنا تیسرا ناک میں پانی ڈالنا تو جو کلی کلی تو کر سکتا تھا اس وقت کلی کر لیا تو لیکن ناک میں پانی ڈال نہیں پایا تھا آنک میں آپریسن کی وجہ سے یا جو ہے اس وقت جو ہے چہرے پہ پانی نہیں ڈال پایا تھا تو بعد میں جب وہ بیماری صحیح ہو جائے گی پھر پانی ڈال لے گا اب پورے گسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اس آدمی کے لیے جو ناپاک تھا پاک ہونا چاہتا تھا لیکن کوئی پہلے سے پاک تھا تو کوئی دکھر نہیں پاک تو ہے ہی وہ تو بس اپنے جسم کی صفائی کے لیے گسل کر رہا تھا تو بہرحال یہ تو وضو اور گسل کی بات تھی جہاں تک نماز کی بات ہے وہ بھی ذرا سمجھئے بڑا ٹیڑھا مسئلہ ہے نماز میں کیا ہوتا ہے جب رکو کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں تو اس وقت سر جھکانا پڑتا ہے ڈکٹر اس وقت منہ کرتے ہیں کہ اب آنک کی آپ کی آپریسن کیا گیا ہے اس لیے آپ سر مت جھکائیے گا تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے یہ کریں گے کہ کھڑے ہو کر اگر آپ نماز پڑتے ہیں تو رکو سجدہ کریں گے دکت ہے آپ کو رکو سجدہ نہیں کر پائیں گے سر جھکانا پڑے گا آپ کو تو آپ بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کر جیسے اشارے سے نماز پڑھتے ہیں ذرا سے سر کو جھکانا ہے بس اس طرح اگر سر کو بھی جھکانے سے منہ کیا گیا ہے کہ ذرا سے اشارہ بھی نہیں کر سکتے لیکن اتنا کوئی منہ کرتا نہیں ہے اتنا کہتے ہیں کہ سر نیچے مت کرنا نیچے کی طرف دیکھنا مت اس سے ابھی کیونکہ ابھی نی نی آپریسن ہوا ہے تو اس سے دکت ہوگا تمہیں تمہیں پریشانی ہوگی اس لیے منہ کرتے ہیں لیکن ذرا سے اشارہ کرنے کے لیے اور نماز میں بھی کوئی یہ کہتا نہیں ہے کہ تم پورا جھکو گے رکو سجدے کے لیے جو ہے اشارے سے جب نماز پڑھو گے تو تم کو اچھے سے جھکنا پڑے گا اتنا بھی نہیں ہے ایک ذرا سے ایک ذرا سے جھکیے رکو میں اس سے ایک ذرا سے زیادہ سجدے میں جھکیے آپ کی نماز ہو جائے گی کوئی دکت نہیں ہے اور اگر ڈیکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جھکنے میں بھی کوئی دکت نہیں ہے تو پھر کھڑے ہو کے رکو سجدے کے ساتھ نماز پڑھنا لازم ہوگا اور یہ مسئلہ جو میں نے بتایا ہے مردوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے سب کے لیے ہے اور یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے نئے سمجھ پائیں تو علماء سے رابطہ کریں انشاءاللہ وہ آپ کو اور تفصیلات سے بتائیں گے